بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امیت کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیا کریں تاکہ جتی بھی کوئی پریشانی کوئی مشکل کو ہم خود آپ کے ساتھ مل کے حل کریں اور ہمارے فیس بک جو پیج ہے تو وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیں تاکہ میسینجر پر میں آپ کی بات بھی سن سکو اور آپ کے مسئلے کا حل بھی نکال سکو باقی اللہ پر آپ بہتر کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارتِ روبانی اور حدیث ان سے شروع کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک ہماری اس آواز کو پنچائیں تاکہ اور لوگ بھی جونسا ہے اس سے مدد حاصل کر سکیں اور ان کو آنے والے زندگی میں آسانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما تو جو نماز آپ پڑھتے ہو جتنی دیر آپ دعا کرتے ہو جتنی دیر جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو تو اتنی آپ کی مشکل پریشانی تنگ دستی ہیں ہر چیز ختم ہو کیونکہ اب فرشتے آپ کے لئے دعا کرے تو سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے ہمارے لئے دعا کریں آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل میں آپ کو تین لوگوں کے لئے بتاتی ہوں میاں بیوی رشتوں کے لئے رشتوں کی بندش کے لئے اور ساتھ میں آپ کے پیارے جو آپ سے روٹ کی ہیں ان کو بنانے کے لئے غور سے عمل کو سنا کریں آپ کمرٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے بعد یا اس کے بعد ایک دفعہ غور سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں نمبر ایک نمبر دو عمل بہت لا جواب ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا لیکن میری جتنے بھی عمل ہیں اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بند کمرے کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی اگر آپ کے پاس بند کمرہ نہیں ہے تو کوئی ایسا کونہ یا گوشہ جونسہ ہے وہ اکتیار کریں جہاں پر بہت زیادہ خموشی ہو گھر کے اندر کمرے کے اندر اگر بہت شور ہے اگر کمرہ بھی ایک ہے تو پھر کانوں میں روئی لگا لیں تاکہ کسی اور کی آواز نہ پھر تحجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ خموشی سے ہر بات جو اسی ہے آپ کو آسانی سے جو کس کوئی آپ کے آواز نہیں سنت سکتا اور آپ سب کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں آپ نے لینی ہیں غلاب کی پتییں اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس غلاب کی پتیوں جو ہیں وہ غلابی رنگ کی ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سکا لیں اگر آپ کو لگتا ہے غلابی رنگ کی نہیں ہے اور صحیح غلاب ہے تو بہتر ہے اس کی پتییں نکالیں تازہ غلاب لیں اور اس کی پتیوں کو لے لیں غلاب کی جو پتییں ہوتی ہیں وہ تازہ لینے کی اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور خوشبو ہوتی ہے اور دوسرا تازہ پھولوں کی ایک اپنی ایک محک ہوتی ہے تو وہ بہت ناجواب ہوتی ہے اس پہ اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بند کمرے کے اندر جو میں آج آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گی پلیس ویسے کیجئے گا غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں وظیفہ الگ چیز ہے عملیات عمل الگ چیز ہے وظیفہ کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ خود دیل میں لیکن عملیات ایک طاقت پکڑتے ہیں ایک ان کی طاقت ہوتی ہے تو بس اس چیز کا خیال لگیں غلاب کی پتییں آپ نے ایک غلاب جتنی بھی اس کے اندر پتییں ہوں پانی کا ایک گلاس یا بوٹر کوئی بھی شیشے کی لے لیں پلاسٹیک کی لے لیں پر اس کے اندر پانی ہونا بہت زیادہ ہوئی ہے بسم اللہ سے شروع کریں اول آخر دروشی پڑھیں وقت مقرر کم اس کم آپ تحجد کے وقت کریں تو بہت آلہ کیونکہ خموشی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر دو اور اگر عشاء کے بعد یا بارہ بجے سے پہلے پہلے گیارہ بجے اور بارہ کے دمیان کریں تو یہ ساتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور دن پیر جمعی رات اور جمعہ وقت بھی میں نے آپ کو کپڑے پاک صاف ہوں خوشبور سے موتر ہوں اتر آپ نے لگایا ہو پڑھائی میں آپ بیٹھے ہوں بے شک آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی عمل کریں تو بہت آلہ ہے دو نفر حاجت کے پڑھ کی عمل شروع کریں اور بلکل اپنے دماغ سے یہ چیز ختم کر دیں کہ آپ کے پاس مطلب ہے کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات ہے پریشانی ہے ایسی ہوگی اگر ذرا سا شروع لگے تو کانوں میں روئی رکھ کر آپ عمل کریں پڑھنا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ نے اس کے بات پڑھنا ہے یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل تیتیس مرتبہ بلکل اسی طرح لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے خوب اپنا نام اپنی والدہ کا نام خوب جس سے کے لئے آپ عمل کریں اس کا اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اگر آپ پورے گھر کے لئے شادی کے لئے عمل کریں تو پورے گھر والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں جو جو نہیں مان رہا ان کا نام لیں اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اور اس کے والدہ کا نام لیں اگر آپ میہ بیوی ہسپن وائف کے لیے کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ناراض کر رہے ہیں پہلے دعا کریں کہ اس کا غصہ تھنڈا ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کریں نیت جو بھی ہوگی وہ ہی ہوگا انشاءاللہ ایک دن کے عمل ہے ایک دن کر کے دیکھیں واسعہ فرق محسوس ہوگا زیادہ چاہت پیدا کرنے اگر بہتر زیادہ ناراض تھا اور آپ چاہتے ہو کہ بہتر زیادہ ہم سے پیار محبت کریں تو اپنے ہسپن وائف کے لیے بھی بہت نائب ہے تو زیادہ تین دن تک ہی عمل کریں غلاب کی پتیوں پر جب آپ دم کر لیں گے عمل برا کر لیں گے جس تیزی سے جس مطلب کہ آپ اس کو ہلائیں گے ٹھیک ہے طاقت سے اتنا ہی وہ اثر کرے گا بس آپ کوشش کریں کوئی ایسا چار لیں جو پر سے ائر ٹائٹ ہو اور بس اس کے اندر آپ نے جو نام اور اپنا اور جو فرشتوں کا نام لیا ہے اس کو مطلب زور زور سے ہلائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوتا جلا جائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور اس کے مطلب کی جس کے لیے آپ کا عمل اس کا نام لے کے بند کیا اور فرشتے جو دردائیل ہے اسرافیل ہے ان کو بھی آپ نے بند کیا تو بس آپ نے ہلانا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت میں اپنا خیال رکھیے گا اجازت ضروری ہے عمل سے گردہ کہ میں بھی آپ کی مدد کر سکو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو فیس بوک اور میسنجر ہے اس کو جوائن کریں تاکہ میں آپ کی مدد بھی کر سکو جو ساکھوں گردہ جو ساکھوں گردہ